اسلام علیکم دوستو تو پیس بک اکاؤن دوستو آپ دو منٹ کے اندر اندر ڈیلیٹ کر سکوگے تو پیس بک اکاؤن ڈیلیٹ کرنے کے لئے سیمپل سا آپ لوگ اپنے پیس بک اپلیکیشن اوپن کر لیجئے تو یہاں پر میں اپنے پیس بک اپلیکیشن پہ جاتا ہوں اور اسے یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد جو اکاؤن آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو اس اکاؤن کو یہاں پر لگن کریں میرا پہلے سے یہاں پر لگن ہے اس کے بعد یہاں پر تاب تو رائٹ پر یہاں پر آپ کو تری ڈارٹ شو ہو جائے گی تو اس تری ڈارٹ پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک سٹنگ کا اپشن شو ہو جائے گا تو اس سٹنگ پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن شو ہو جائے گا سی مور این ایکاؤن سینٹر اس پر ٹائپ کر لیجئے اس کے بعد آپ کو تردہ سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن شو ہو جائے گا فرسنل ڈیٹیلز تو اس پر ٹائپ کر لیجے اس کے بعد ایک آنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول اس پر ٹائپ کر لیجے اب یہاں پر آپ کو دو اپشن شو ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو نیچے والا سیلیک کرنا ہے اس پر ٹائپ کر لیجے اس کے بعد اپنے ایک آنٹ پر ٹائپ کر لیجے جو ایک آنٹ آپ یہاں سے delete کرنا چاہتے ہو اس account پہ type کر لیجے simple سا اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کو دو option show ہو جائے گی first number پہ dictivate account اور دوسرا ہے delete account تو یہاں پر ہمیں اس account کو delete کرنا ہے تو delete account پہ type کر لیجے اس کے بعد یہاں پر continue کی button پہ type کر لیجے اس کے بعد دوستو یہ آپ سے پوچھ رہے کہ کیوں آپ اس account کو delete کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر کوئی بھی reason آپ یہاں پر لگا سکتے ہو میں یہاں پر لگائیتا ہو کہ میرے account account جو یہاں پر hack ہو چکا ہے تو hack پہ type کر لیتا ہو اس کے بعد continue کی button پہ type کر لیتا ہو اور اس کے بعد بھی یہاں پر continue کی button پہ type کر لیجے اب دوستو یہاں سے اگر آپ لوگ اس data کو download کرنا چاہتے ہو تو نیچے آجائیے اور نیچے آنے کے بعد download information اس پہ type کر لیجے تو یہاں سے آپ کا data جو یہاں سے completely download ہو جائے گا اور data download کرنے کے بعد یہاں پر continue کی button پہ type کر لیجے نیچے اس کے بعد اپنا password یہاں پر ڈال لیجے اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد بھی کنٹینیو کی بٹن پر ٹائپ کر لیجے اس کے بعد آپ کا جو ایک آنٹ ہے وہ فرمنٹ یا سی ڈیلیٹ ہو جائے گا تو سیمپل ساپ کو یہاں پر ڈیلیٹ ایک آنٹ پر ٹائپ کرنا ہے دوبارہ سے اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یہاں پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیس بک ایک آنٹ ہے وہ کمپلیٹلی یا سی ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو گز اسی طرح سے آپ لوگ اپنے پیس بک ایک آنٹ کو فرمنٹ یا سی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو گز اگر لوگ اچھا لگا آپ چینل کو ریسے پر کرنا مت بولنا چلو دوستو اگلی وڈیو میں ملیں گے خدا حافظ